دوستو پشتو سینما کی تاریخ میں گرچہ بہت سی اچھی فلمیں بنی جنہیں آج کلاسک کا درجہ حاصل ہے لیکن اسی کی دہائی میں پشتو فلموں میں پہاشی اور یعنی اور پرتشدد فلموں کا جوتوپان آیا اس نے پشتو فلموں کو برباد کر کے رکھ دیا اس ویڈیو میں ہم پشتو سینما کی دس بدنام ترین فلموں کا ذکر کریں گے جو پشتو فلموں کی بدنامی اور بربادی کا سبب بنی اور کوئی بھی شخص ان فلموں کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کبھی نہیں کرے گا نمبر ایک دس پی لکائی دوستو صفخان تارک شاہ سنیتہ خان اور سبا شاہین جسے بڑے اداکار کے اس فلم میں موجود ہونے کے باوجود یہ ایک فہش اور اوریان ترین فلم تھی علی مسلم اس فلم کے ولنتے اور دس پی لکائی کا کردار ادا کیا تھا اس فلم کی کہانی ایک خاتون جج کی تھی جس کے ساتھ جن سے زیادتی ہو جاتی ہے اور اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اس فلم میں فہش سینز کے علاوہ جن سے زیادتی کی ویڈیو بھی شامل کی گئی اور یہ ایک فہش اور بدنام فلم تھی نمبر دو لورد شیطان لورد شیطان بھی پشتو سینما کی ایک بدنام اور فہش فلم ہے جس میں سنیتہ خان نے شیطان کی بیٹی کا کردار ادا کیا ہے اور اپنے بول مناظر اور فہش ڈانس کی بدولت پلم دینوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس فلم کے ہیرو تارک شاتے اور سنیتہ خان نے ایک لیڈی سمگلر کا کردار ادا کیا تھا نمبر تین خکل قاتلہ دوستو خکل قاتلہ یعنی خوبصورت خاتل بھی پشتو سینما کی تاریخ کی ایک بدنام اور فہش فلم ہے اس فلم کے ہیرو سپھان بیدار بخت اور بدر منیر ہے جبکہ ہیروین مسرت شاہین ہے جس نے اس فلم میں پہاش اور رویانی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے دے فلم کی کہانی ایک آزاد خیال لڑکی کی ہے جس کے دوست اسے جن سے زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر وہ انتقاماً ایک ایک کو قتل کرتی ہے اس فلم کی کہانی ہالیوڈ کی مشہور فلم آئیس پیٹ آن یور گریو سے نقل کی گئی ہے فلم میں بے باق مناظر کے علاوہ مسرت شاہین کے ساتھ گینگ ریپ کے مناظر بھی شامل ہے اور اس کے گانے بھی انتہائی بولڈ ہے اور یہ فلم فیملی کے ساتھ دیکھنے والی فلم نہیں ہے نمبر چار حسینہ ایٹم بم دوستو حسینہ ایٹم بم بھی پشتو کی ایک فہش اور رویاتری فلم کا نام ہے اور اس فلم میں بھی مسرت شاہین نے فہشی کے نئے ریکارڈ قائم کیے تھے اس فلم کے ہیرو تارک شاہین اور مسرت شاہین نے اپنی بے باق اداکاری اور فہش ڈان سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی یہ ایک مکمل کمرشر فلم تھی اور اس میں وہ سب مسالہ شامل تھا جو فلم بینوں کو سینما کی طرف آنے پر مجبور کرتی تھی بہرحال یہ بھی نمبر پانچ مستیجی نہ گئی دوستو اس فلم کو پشتو فلم کہنا زیادتی ہوگی کیونکہ صرف لیاقت میجر کے علاوہ کوئی دوسرا پشتون اداکار اس فلم میں شامل نہیں تھا لیکن پھر بھی فلم پشتو زبان میں بنائی گئی تھی اور کال گلز کے فہش سینز اور ڈانس کی بدولت فلم کو کامیاب کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ وہ فلم ہے جس نے پشتو انڈسٹری کو زوال ونیس پی دوستو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فلم لیو نیس پی یعنی پاگل کتے پشتو کے ایک بدنام اور فضول ترین فہش کا مرشر فلم تھی لیکن اپسوز کی بات یہ ہے کہ اس فلم میں بدر منیر نے متسرہ دی عصب خان اور یاقت میجر جیسے پشتو فلم سٹار تھے فلم کی کہانی ایک خطرناک سمگلر کی ہے جسے ایک ایماندار جج بیس سال قیدے و مشقت کی سزا سناتا ہے اور انتقاماً اس کے بدماش دوست جج کے ساتھ اس کی پوری فیملی کو مار ڈالتی ہے یہ ایک پرتشدد اور فہش فلم تھی اور فیملی کے ساتھ دیکھنی والی فلم دوستو یہ فلم نشد از وانے یعنی جوانی کا نشہ اسی کی دہائی کی پشتو کی بدنام فلموں میں ایک تھی اور بدقسمتی سے بدر منیر عصب خان نے متسرہ دی اور سنیتہ خان جیسے سٹار اس فلم کا حصہ دے یہ سنیتہ خان کی پہش ترین فلموں میں ایک تھی اور اس نے بیباک مناظر اور بولڈ ڈانس سے اس فلم کو بر دیا تھا اس فلم کی کہانی کچھ خاص نہیں تھی یہ ایک عام کا مرشر فلم تھی اور عام مسالہ فلم تھی اور پرتشدد مناظر اور پاش ڈانس اس فلم کا حصہ تھی غرض یہ پلم پشتو کی بدنام اور فضول فلموں میں ایک ہے نمبر آٹھ دشگ و شیطان دوستو جیسا کے نام سے ظاہر ہے دشگ و شیطان پشتو زبان کی سب سے گٹی اور فضول فلم کہی جا سکتی ہے یہ وہ دور تھا جب پشتو فلم مجسری پر زمیر پروش اور کاروباری ذہن کے مالک حدیتکار اور فلم سازوں کا قبضہ تھا اور بدقسمتی سے بدر منیر اصف خان تارک شاہ اور نمصرح دی جیسے اداکار بھی ان کے ہاتھوں میں کلونے بنے ہوئے تھے اور اس جیسی پزول فلموں میں کام کر رہے تھے دشگ و شیطان کا ہیرو تارک شاہ اور ہیروین سنیتا خان تھی اور یہ وہ دور تھا جب سنیتا خان مصرح شاہین اور سبا شاہین اپنی بے باکی اور پہش دانس کی بدولت زیادہ سے زیادہ فلم میں حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروع تھی بہرحال دشگ و شیطان ایک بور اور فلم دوستو ما شکاہ سب خان اور سنیتا خان کی ایک بورڈ فلم تھی اس فلم کی کہانی بھی ہالی ووڈ فلم آئیس پیٹ آنیور گریو سے ملتی جلتی ہے سنیتا خان ایک کال گرل ہے جو اپنے تین دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے انہیں اپنے جل میں پساتی ہے اور ایک ایک کو قتل کرتی ہے ما شکاہ بھی اپنے دور کی پہش اور بورڈ فلم تھی اور اس میں سنیتا خان کا کردار اور فہش دانس اس فلم کی بدنامی کا دست نشا دوستو نشکو اگر پشتو سینما کی سب سے بدنام ترین فلم کہا جائے تو مناسب ہوگا اس فلم کے ڈائی لاغز کردار کہانی اور سب کچھ انتہائی گٹی اور فضول قسم کا تھا اور اسے فلم کے بجائے بی گریٹ انگریزی فہش فلم کہنا زیادہ مناسب ہے بدقسمتی سے جانگیر خان اور عرباز خان جیسے سوپر سٹار اس فلم کا حصہ تھے اور بدنام گلوکارا اسما لطا نے اس فلم میں توائپو کی میڈم کا کردار ادا کیا تھا اور جانگیر خان اس فلم میں توائپو کے دلال بنے جو ان کی زندگی کا سب سے زیادہ بدنام اور گٹی آترین کردار تھا اور یہ وہ فلم تھی جس نے جانگیر خان کے تیس سالے کیریئر پر پانی پیر دیا اور پشتون فلم بینوں کے دل ان سے بر گئے اس فلم کی کہانی توائپو کی زندگی کے تاریخ گوشے بیان کرتی ہے اور غالباً اس جیسی بدنام فلم شاید ہی موسیقی